رسمی اس موقع پر ان کا کہہ رہا تھا کہ اوپر سے حکم آیا تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے سراج الحق کے بیان پر نواز شریف نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ سچی بات خود ہی نکل جاتی ہے وہ بولے کہ عمران خان نے کس کے کہنے پر ووٹ دیئے ذرا یہ بھی بتائیں کہ عمران خان تیر پر مہر لگانے کو بھی کیوں تیار ہو گئے ان کی بھی سرزنش ہونی چاہیے تھی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا یہ بیان کہ پرویز خٹک نے انہیں کہا کہ بلوچستان کے رکن کو ووٹ دینا ہے کیونکہ اوپر سے یہ آرڈر آیا ہے آج سابق وزیر آزم نواز شریف نے احساب عدالت میں یہ گفتگو کی ہے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہے اس میں اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سچ تو سچ ہے خود ہی نکل کر سامنے آ جاتا ہے ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے آخر کس کے کہنے پر ووٹ دیئے یہ سوال اب بھی باقی ہے ساتھ ہی ساتھ اندر کی کارروائے سے متعلق یہ آپ کو بتائیں الازیزیا ایون فیل ریفرنس میں نواز شریف کی آج پیشی ہے مریم نواز اور محمد صفدر بھی ناب کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں واجد زیا کی ادم پیشی الازیزیا ریفرنس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے ایون فیل ریفرنس کی سماعت البتہ آج پہر دو بجے تک ملتوی کی گئی ہے اعتزاب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف آمدن سے زائد کے یہ اساسوں پر ریفرنسز ہیں جن پر سماعت ہو رہی ہے سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کی صاحب زادی جو ہیں وہ لندن میں موجود رہے دو دن اور اب واپس آئے ہیں تو ایک مرتبہ پھر سے عدالتی کارروائی کا حصہ ہیں آج کیا کارروائی ہوئی ہے سابق وزیر آزم نے کیا گفتگو کی ہے یاسر ملک سے جان لیتے ہیں یاسر بتائیے سابق وزیر آزم نیام محمد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن صفدر عدالت میں پیش ہوئے اور جیسی سماعت شروع ہوئی چونکہ آج بازد دیاج جو جی ای تی کے سر براہ ہیں وہ آج حصاب عدالت میں نہیں پہنچ سکیں جس کی وجہ سے لزیدیہ ریفرنسز کی سماعت جو ہے وہ کل سب ساڑھے گیارہ بئی تک ملتوی کی گئی ہے جبکہ لندن فلیٹ اور فلیگچپ انویسمنٹ جو کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ دن دو بجے تک ملتوی کی گئی ہے دن دو بجے جو وکیل ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کے خواہ جاریز کو عدالت میں پیش ہوں گے لیکن اب سابق وزیر آزم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن صفدر عدالت میں پیش نہیں ہوں گے ان کو آج جانی کی اجازت دے دی گئی ہے جب نواز شریف عدالت میں پہنچے تو انہوں نے کہا سکے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات شیئر کر رہے تھے آج کی جو عدالتی کارروائی ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے اپ ڈیٹ شیئر کی اور ساتھ ہی جو سابق وزیر آزم نواز شریف کا آج کا بیان ہے یا غیر رسمی گفتگو ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے بتایا اثر آپ کا بہت شکریہ